اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں کہ میں آپ کے اٹیچر شہریار احمد فرم سورن سکسس کورنر اور میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں کم ٹو کورٹ پر گرافک ڈیزائنگ کا بیسک ٹو ایڈوانس کمپلیٹ ٹریننگ کورس جس میں ہم آور آل ساری چیزیں کور کر رہے ہوں گے اور آج کی ہماری کلاس نمبر 3 ہے اور آج کی کلاس میں ہم لیئرز پینلز کے حوالے سے ہم کمپلیٹ ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں لیئر لاؤکس اور لیئر پینلز اس کے پاس ایڈجس میں لیئر ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان فیچر آپ کو بہت زیادہ اس کی نیڈ ہوتی ہے وہ سورنڈز جو ابھی بگنر ہیں تو انہیں تو انہیں میں یہ ریکمینٹ کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو اس کے پناہ کریں ٹھیک ہے تو دونٹ ویسٹ یور ٹائم چلیں سٹارٹ کر دیں یہاں پر فائل میں اور میں سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں میں بہت ہی بیسک سے لے کر چلنا ہوں ہر ایک ٹوٹوریل میں کمپلیٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ٹول کو میں کمپلیٹ ڈیفائن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ادروائز پھر بھی کچھ رہ جاتا ہوں یا پھر کسی کے کوئی کوشن پھر بھی موجود ہوں تو وہ کمنٹ باکس میں وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں ایک فائل اوپن کرتا ہوں نیو فائل لیتا ہوں ٹھیک ہے اور آج ہمیں کسی پروجیکٹ پہ کام نہیں کرنا ہے لیل سوائلینڈ میں ڈسکس کرنا ہے تو یہاں پر سائز کا کوئی بھی یشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے پاس یہاں پر آپ دیکھ رہا ہوں کہ ایک پینل میرے پاس ایک پیج اوپن ہو گئے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ایک پیج لیا یہاں لیئر پینل میں ایک بیک گراؤنڈ کے نام سے ایک لیئر ایڈ ہو گئے مارے پاس جس میں لیئر پوزشن پہ جس کی نا اوپسٹی آن ہے نا اوپشن اس کے آن ہے نا اس کی جو بلینڈگ موڈ سے وہ اس طرح بلینڈگ اوپشن اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز اس میں ورکنگ فائل نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں کیا دیکھنا ہے لیئر پینل کے حوالے سے ہم ڈسکس کرنا ہے تو لیئر پینل کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آتی یہ پورے کا پورا پوزشن دن نیچے میں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جلیٹ نیو لیئر اس کے پاس گروپ آ جاتا ہے ہمارے پاس دن اس کے پاس ایڈجسمنٹ لیئر ماسک اور کی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ایک نیو لیئر لے کر کے نیو لیئر کس طرح سے لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک نیو لیئر کا آپشن موجود ہیں جسے جب آپ کرسر لے کر جائیں گے تو وہاں پر کریٹ آ نیو لیئر کا ایک فائل کا نام لکھا ہوا بھی آئے گا ٹھیک ہے اس کے برابر میں اگر آپ آئیں تو یہ فیلحال آئیکن آف ہے کیونکہ بیکگراؤنٹ نہیں کر سکتے ہم ٹھیک ہے تو وہ اس کا نام مینشن کر رہے کہ آپ یہاں پر ڈلیٹ لیئر پر اس وقت موجود ہیں تو فیلحال ہم یہاں سے ایک نیو لیئر اوپن کرتے ہیں نیو لیئر جیسے ہی ہم نے اوپن کیا جب آپ یہاں پر آئے نیچے والے بیکگراؤنٹ پر پر آئیں تو یہ دیکھیں اس کے سارے کا سارے آپشن بند ہیں اور جیسے ہی ہم اس کے بیکگراؤنٹ لیئر پر آتے ہیں نیو لیئر جو ہم نے لیا تھا اس کے اوپر جب ہم آتے تو اس کے سارے لاؤنٹ بھی اوپن ہو جاتے ہیں فیل کلر بھی اوپن ہو جاتے ہیں اس کے پاس اوپس سٹی نورمال اور یہ ساری چیزیں بلکل ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں ادر وائس یہ بلکل ڈاؤن تھی بند ہیں مطلب اس کے کوئی بھی اوپشنز آن نہیں تھے اور یہاں پر اگر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اب میں چاہتا ہوں کہ اس لیئر کو مووو کروں یہ جو میرا بیکگراؤنڈ ہے میں اس کو مووو کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی چیز میں اسے ڈیویٹ کر دوں then میں اسے اسے مووو کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ لیئر ہے اس کو میں توڑا سا اوپر کی طرف کروں بٹ یہ نہیں ہو رہا وہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر not use the move tool because the layer is locked آپ اسے مووو نہیں کر سکتے ہیں یہ لیئر لک ہے ٹھیک ہے اس پر کوئی کام ہی نہیں کام کر سکتے ہیں بٹ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ مووو نہیں کر سکتے ہیں اور یہ فیلڈ ایسی ہے جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ definitely اسے اپنے پروجیکٹ کے حزاب سے کئی پر چھوٹا کئی پر بڑا کئی پر ڈیگریز اس کے سائز کو کر رہے ہو تو چاہے وہ کوئی میں جو چاہے وہ کوئی ٹیکس او ایکس او ایکس او ایک کچھ بھی یا اس کے جگہ کو آپ چینج کر رہے ہو تو کسی رائٹ سائٹ پہ کوئی ایسی ایمیج اچھی نہیں لگی آپ اسے لائف سائٹ پہ کرنا چاہ رہے ہو کوئی ٹیکس ٹاپ پہ اچھا نہیں لگ رہا اسے باٹم پہ کرنا چاہ رہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی نید ہے بٹ یہ بیکگراؤنڈ ہی ہمارا مو کام نہیں کر رہا یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اسے چیک کرنے کیلئے کیا کر رہا ہوں یہاں پر بریش ٹول سے موجود ایک کلر فیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں اسے موو کروں تو اس پر لیئر تو ور کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ کو موو نہیں کر رہا جیسے میں نے بھی بتایا تھا کہ مجھے مجھے اس کے ایری کو چینج کرنا ہے اس کی لوکیشن کو چینج کرنے مجھے تو یہاں پر یہ چینج نہیں ہو رہا یہ دیکھیں جیسے میں ماوس اس کے کرسل کو لکے جا رہا ہوں مجھے یہ ایرل شو کروا رہا ہے اب یہ لیئر لک ہے اب اس سے ایڈجیس نہیں گئے سکتے اپنے حساب سے ٹھیک ہے اور دین میں کٹرل جائے کر کے بیک کی طرف جاتا ہوں اور جیسے میں نے پہلے لیئے ایک ایرل لیا تھا اب اس طرح سے میں ایک نیو لیئر لیتا ہوں دین اگین میں وہی اوپشن کرتا ہوں برش ٹول کی مدد سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ میں نے اسی طرح سے کیا اور دین موف ٹول کی مدد سے میں اسے اٹھا کے آگے پیچھے اپنی مرضی سے جہاں کرنے چاہ رہا ہوں نہ تو کوئی ایرر شو کر رہے نہ یہ کچھ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر جاؤ یہاں پر نہ جاؤ ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر میں بتاؤں آپ لوگوں کو تو جب میں background پر تھا یہاں پر کیا یہ سارے کے سارے options بند ہیں اور جب میں اس کے اوپر ایک نیو لیئر لے کر اس کے اوپر برش ٹول کی مدد سے کچھ بھی draw کیا تو یہاں پر کیا ہوا کہ اس کی open ہو گئی ہے ٹھیک ہے fill color یہاں سے fill color ہم آگے چل کے discuss کریں گے اور یہاں پر اس کو میں کافی اچھی طرح define نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لئے ایک الگ سی کلاس میں نے سوچی ہے سوچا ہے کہ وہ اس پر بناوں تو جو fill color ہے ہمارا ہم ابھی اس کو وائد روکتے ہیں اور opacity کی ہے opacity کو ہم discuss کر لیتے ہیں opacity کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں تو اگر ہم اس کے opacity کو check کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کا opacity ورڈ کر رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم normal وغرہ پر جاتے ہیں کچھ بھی x و z اسی طرح سے work کر رہا ہے یہاں پر کیا ہے کہ یہ background work نہیں کر رہا background ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں اگر میں اس کو delete کروں ٹھیک ہے اور میں اس کو move کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو میں ایک image open کر لیتا ہوں اور اس پر کافی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا یہاں پر موجود میرے پاس کچھ images ہیں اور ان images کو use کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کچھ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک image ہوگی میرے پاس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ایک اور image open کر لیتا ہوں فور اگزمپل اس طرح سے کچھ میں اسے use کر لیتا ہوں یہ اپن ہو جائے ہاں بلکل ہو گیا ٹھیک ہے اچھا یہ دو images الگ الگ میرے پاس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم رہتے ہوئے layers panel کو آج discuss کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے کہ یہ background تھا یہ بھی ایک background ہے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے اس کی اوپسٹی وغیرہ بند ہے اسی طرح سے جب میں نے یہ new image open کی ہے تو اس کے بھی سارے layers property layers وہ اسی طرح سے ہیں کچھ بھی open نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہمیں آگے کی process میں کیا کام کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے آنے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں یا کچھ اور سمجھاؤں then میں اس والے image کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پر لے کے جا رہا ہوں دیکھیں ایک تو option یہ کہ ابھی میں یہاں سے صرف ایک drag کر کے اس والے layer پر ہوں گا یہاں چھوڑ دوں گا دیکھیں drag & drop میرے پاس اس طرح سے image آگئی ٹھیک ہے اور بہت سارے option ہمارے پاس موجود ہیں جو ایک layers کسی دوسرے page پر آ سکتے ہیں ایک اس طرح سے کہ ہم ctrl a all select کر کے c c c c v b کر سکتے ہیں ٹھیک ہے then آگے چل کے ہم اور بھی طریقے کو discuss کریں گے اور سب سے پہلے میں ctrl t transform کر کے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور جب میں نے اسے یہاں پر چھوٹا کیا تو آپ لوگوں نے کچھ غور کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کچھ غور کیا ہوگا جب وہاں پر میں نے ایک new layer یہ یہاں پر background میں یہاں پر آنے کے بعد یہ image میں auto convert ہو گیا ہے صرف یہاں سے drag & drop کیا ہے background ہمارا ہمیشہ one رہتا ہے مطلب جو سب سے last سب سے پہلا جو ہمارا layer ہوتا ہے background رہتا ہے اور اس کے اوپا جتنے بھی لیئرز لیتے جائیں گے بھلے وہ آپ کے photoshop میں ایک background کے shape میں موجود ہو جب آپ کو یہاں پر آنے کے وہاں پر آنے کے لیئرز لے جائے گا جیسے یہ لیئرز میں جب سے پہلے ہمارے پاس کچھ options جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں open نہیں ملتے acceptable نہیں ہوتے but اس پہ ہمارے پاس سارے چیزیں مطلب ہم اسے easily use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں کام یہ کرتا ہوں آج کی کلاس میں کہ یہ جو اوپر والا layer ہے میرے پاس اس کے اوپر میں کچھ brush tool کی مدد سے کچھ color fill کرتا ہوں سب سے پہلے ایک new layer لیتا ہوں then اس پہ میں کچھ color فل کرتا ہوں brush tool کی مدد سے then آگے چلتے ہیں تو ایک color میں تیار کرتا ہوں یہاں سے کچھ green color then اس کے بعد brush tool کی مدد سے میں یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں اس طرح سے brush جیسے میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا اس کے کچھ بھی میں نہیں کر سکتا اس کی opacity کو کم کر سکتا ہوں جو اس سے پہلے اس کے اوپر میں نے ایک new layer لیا ہے اس کے اوپر میں اس طرح کی colors کو fill کرنے کے بعد اس کی opacity کو کچھ کم کر دوں تو یہ دیکھیں کچھ میں اس طرح کر سکتا ہوں کچھ light سا کچھ effects سا کچھ اس طرح سے بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ layer کی اہمیت آپ کو مطلب یہاں تک تو کچھ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی میری بات then میں اگن ایک new layer لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو تو رہا تھا اور detail میں سمجھانے کی کوشش یہ کرتا ہوں کہ outer back space سے color fill کرتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹھیک ہے اور اس والے layer کو میں نیچے لے کر جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ نہیں جا رہا کیوں نہیں جا رہا آپ لوگ better جانتے ہوں گے کیونکہ جو سب سے نیچے والا background جب ہوگا وہ تو اس کے نیچے وہ کسی بھی layer کو نہیں لے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پر اس background جو لکھا ہوا ہمارا یہ background جو ہے اس سے میں two to time click کروں گا جب two time click کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں automatically پوچھ رہا ہے layer zero اس layer کا نام layer zero رکھنا چاہتے ہیں یہ کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں اسے میں نے نہیں بتایا یہ کسی order نہیں بتایا یہ by default یہ دیکھیں یہ layer one یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے layer two یہ یہاں پر layer 0 کیوں نہیں آیا layer zero کیوں نہیں آیا یہ یہاں پر layer 1 کیوں نہیں آیا کیونکہ یہ by default exist کرتا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اسے اس کے نام کو اگر مجھے change کرنا ہے تو میں change کر دوں گا otherwise میں layer zero ہی رہنے دیتا ہوں یہاں پر then okay اب جیسے ہی میں نے اس کو okay کیا تو یہ دیکھیں یہ والا layer اوپر نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر کیا چاہتا ہوں کہ اس والے layer کا جو میرا جو background layer ہے جو یہ galaxy type کا کچھ background بنا ہوئے میں اس کے half parts کو remove کر دوں آدھے اس سے کو میں remove کر دوں تو میں کیا کر رہا ہوں یہاں سے select کرنے کے بعد کر دیا اس طرح سے میں نے اور یہ دیکھیں یہ layer بھی نیچے موجود ہے اسی طرح سے اور اوپر والا layer بھی ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو ابھی فیلال یہاں تک کی چیزیں سمجھ میں آ چکے ہوں گے آپ لوگوں کو اور دیکھیں step اور آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ logs موجود ہیں ابھی میں نے اس کو log سے open کیا ہے ٹھیک ہے اور again میں اس کے اوپر کچھ logs لگانا چاہ رہا ہوں کچھ چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں کچھ ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس کیا ہے سب سے پہلے موجود دیکھ لیتے ہیں اسے log transparent pixel اب یہ کیا چیزیں ہم اگر ایک مثال لے کہ یہ ابھی log نہیں ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا تھا ہم back جائیں اور جو ہمارا background clear تھا وہ background ہی میں آ جائے اور then اب میں اس پر کام کرتا ہوں اسے transform کر کے control t کر کے تھوڑا سا چھوڑا کرتا ہوں then اس کے بعد transparent pixel کر لیتا ہوں اب اس کے کرنے پر کیا ہوگا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کوئی log نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جیسا ہی میں نے اس پر click کیا تو یہ کیا ہوگیا یہاں پر یہ log ہو گیا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اس کے جو transparent ہے نا اس کے جو background کا جو area ہے وہ سارے کا سارا log ہو گیا ہے means کہ اگر میں brush tool کی مدد سے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس اگر آپ war کریں یہ دیکھیں یہ unlock کر رہا ہوں میں فی الحال اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے print کر رہا ہوں تو یہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس پورے کا پورا page paint ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور میں control z کر کے یہاں سے کیا کیا ہے میں نے transparent lock ابھی نہیں کیا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ ٹھیک ہے یہ transparent lock نہیں کیا ہے اب میں کیا کر رہا ہوں control z کیا میں نے جو print کیا تھا وہ میرا back ہو گیا then اب میں یہاں پر transparent lock کر رہا ہوں transparent lock لگانے کے بعد میں print کر رہا ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سے میں یہاں پر بھی کر رہا ہوں بڑکہ print نہیں ہو رہی ہے صرف اس area کو print کر رہا ہے reason کیا ہے یہاں پر ہم بتا رہے ہیں اسے کہ بھئی آپ transparent lock ٹھیک ہے ہم نے transparent lock لگا دیا ہے means کہ جو image کے باہر کا جو بھی area چاہے وہ top سے ہو چاہے وہ bottom سے ہو چاہے وہ left سے ہو چاہے وہ image کے باہر کا جو بھی portion ہوگا وہ آپ اس پر work نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میں نے خیال میں یہ والا option آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں اس کو کرتا ہوں unlock اچھا یہ کب ہم use کرتے اس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے دیکھیں sometime ہم اپنے project میں کسی image کو use کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ان ساری چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال لکھنا پڑتا ہے کہ بھئی ایک picture میری final ہے اور اس کے اوپر کسی بھی brush یا text یا explicit کوئی بھی ایسا tool اگر آئے تو مجھے دیکھ جائے ٹھیک ہے مطلب دیکھے میں اسے ہٹا سکوں اس لئے پکچرز کے اوپر مطلب مجھس کے اوپر log استعمال کرتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یہ بتا رہا ہے log image pixel ٹھیک ہے log image pixel یہ کیا کام کرتا ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ کیا کرے گا یہ آپ کے کسی بھی tool کو کام کرنے نہیں دے گا means کہ آپ اس image کے اوپر چاہے وہ text tool ہو چاہے وہ brush tool ہو چاہے وہ paint tool ہو xyz کوئی سا بھی ایسا tool جو اس image کے اوپر آپ کا apply کرنا چاہتے ہو وہ use نہیں کر سکتے otherwise ہاں آپ اس کی opacity کو کم کر سکتے ہو آپ اس کے fill color change کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر کسی layer کو استعمال کسی بھی tool کو استعمال نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ یہاں پر پڑ سکتے ہو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے to not use the brush tool because the layer is locked آپ اس پر brush apply نہیں کر سکتے means کہ یہ color lock layer lock ہے means کہ یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی بات ایک لوگ آ جاتا ہے یہ lock position lock position کیا چیز ہے ہمارے پاس دیکھیں اب ایک مثال ہے کہ یہ کسی بھی option سے میں اڑھا رہا ہوں یہاں لے کر جا رہا ہوں اسے میں right to top کر دیتا ہوں left to top کر دیتا ہوں right to bottom کر دیتا ہوں اس طرح میں کہیں پہ بھی کرنا چاہا رہا ہوں میں easily کر دیتا ہوں اب یہاں پر ایک آ رہا ہے lock position means کہ اگر میں اس کو یہاں پر lock کر دوں تو میں اسے کہیں بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ دیکھیں میں اس والے layer پر ہوں اور میں اس کو change کرنا چاہ رہا ہوں بالکل بھی نہیں کر سکتا میں اسے change by default اگر میں اس کے اوپر کوئی brush اگر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی ہم دیکھ لیں کہ ہم اس کے اوپر fill all مطلب پورے پیج پہ ہم اس کے brush کر سکتا ہیں یہ دیکھیں آپ ٹکے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہاں پر ہم نے کیا کیا صرف picture کو lock کیا ہے means کہ ایک مثال ہے کہ آپ کسی project پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ایک picture یہاں کسی ایک جگہ پہ لگا دی کہ بھئی اس جگہ پہ یہ picture لگانی ہی لگانی ہے اس سے نہ اوپر جانا ہے نہ نیچے آنا ہے تو آپ کیا کروگے اس picture کو اس جگہ پہ adjust کرنے کے بعد وہاں پر آپ lock position کر دو گے means کہ آپ جتنا چاہو وہاں سے نہیں کر سکتے جب تک آپ خود اس کے lock کو ہٹاؤنا اور وہاں سے اس کے position کو change نہ کرو ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ بھئی اس کے position کو center's attackے میں top to left کر دوں مطلب top side پہ left کر دوں تو میں کیا کروں گا again اس پہ والا time click کروں گا اور یہ lock position ختم ہو چکی اب میں اس سے اٹھا کے یہاں سے یہاں پر لگاؤں گا then مجھے پتہ چل گئے بھئی یہ position بہت ہی سوپر ہے اب مجھے یہاں سے کہیں گی جانا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اسے lock کر دینا آپ نے confirm ہوگی کہ بھئی آپ نے کہیں جانا مجھے تو آپ اسے lock کر دوں ٹھیک ہے اس layer پہ again میں آتا ہوں اور اسے unlock کر دیتا ہوں اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا ایک option موجود ہے جو کہ lock all means کہ یہ lock آپ کر دو گے تو اس پہ آپ کچھ مطلب وہی والا جو کہ background پہ جو کہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بھی opposites بن ہو گئے اس کے بھی fill color مارڈنگ وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں بند ہو چکی ہیں اسی طرح سے آپ اس پہ بند ہیں اگر میں اس کے fill color کو on کرتا ہوں اس پہ میں نے lock all نہیں کیا means کہ lock all نہیں ہے اس میں کوئی سا بھی lock نہیں لگا تو آپ اس کے دیکھیں اس کے سارے کے سارے پینلز جو ہیں اس کی جتنے بھی پینلز ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے آپ کے پاس سارے کے سارے on ہے میں دورا تا کنٹرول z کرتا ہوں then ہمارے پاس یہ image اسی طرح سے آ چکی ہے اب ہم ایک step اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم opacity color کو کس طرح use کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ والا property پینلز کیا ہے color color blending کیا چیزیں ہم اسے discuss کر لیتے ہیں اور دیکھیں اس کے اندر میں پاس کافی سارے options موجود ہیں color blending کے حوالے سے اور اس کے کافی سارے properties آپ کو different areas آپ کے پاس use کے لئے آ رہے ہوں گے تو ہم اسے بھی discuss کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی opacity کو discuss کر لیتے ہیں کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر والا میرا panel ہے اس کا color تھوڑا سا light ہو جائے کچھ اس طرح کا background کا shade بھی آ رہا ہوں میرے پاس اور میں اس کی opacity کو 50% کر دیتا ہوں کچھ اس طرح کی image مجھے چاہیے کچھ اس طرح کی image مجھے چاہیے تو میں اس طرح سے بنا سکتا ہوں آپ بھی اسے use کریں color opacity کا کام یہ ہی ہے آگے ہم چلیں گے اور بھی ساری چیزیں دیکھیں گے تو یہاں پر میں یہ پاس موجود ہے ایک option جیسے کہ یہ normal آپ دیکھ رہے ہوگے یہ کیا کرتا ہے color blending color blending کا کام یہ ہے یہ بہت ہی زیادہ use انے والا session ہے اور کافی سارے اس والے portion کو use کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ یہ کس طرح سے use ہوگا ہم اسے کام پر use کر سکتے ہیں اس کا کام کیا ہے definitely یہ بہت سارے ایسے سوال آتے ہیں جو کہ mind میں آ رہے ہوتا ہے کافی زیادہ instruments اس کو discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے اور چلیں اسے دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں سب سے پہلے یہ میرے پاس جب میں اس layer پر آتا ہوں یہ کسی بھی layer پر جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کیا normal پر ہے بھی اس وقت میں اس والے layer کو delete کرتا ہوں layer 2 ٹھیک ہے اور اس والے layer کو میں open کر لیتا ہوں اس طرح سے کچھ ایسا ہی احتیادن کر لیا میں نے یہاں پر اس والے layer کو میں convert کرتا ہوں dissolve پر اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کچھ خاص difference نہیں دیکھا اگر میں اسے دیکھنا چاہوں تو کچھ خاص difference نہیں دیکھ رہا ہے مجھے یہ دیکھیں یہ اسی طرح سے میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے یہاں تک میں اسے رکھتا ہوں اور آپ اگر دیکھیں تو یہ کچھ خاص difference نہیں ہے but اگر میں اسی کے ساتھ اس کی opacity کو کچھ کم کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ picture جو اس کے pixels ہیں وہ texture shape میں کچھ یوں اس طرح سے آ رہے ہیں اور zoom کروں تو اس کے pixels بھی بڑھ رہے ہیں but یہ کہ اگر اس کی opacity کو میں کم کرتا جاؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بلکل اس کے pixels کو پڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور then یہ texture کے shape میں آ رہا ہے یہ texture کے shape میں آپ اسی طرح سے اسے increase decrease کچھ بھی کر کے چیک کریں تو اگر in future آپ کو اس طرح کی کوئی image چاہیے ہو آپ اسے use کر سکتے ہیں آپ اسے apply کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ dissolve سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی opacity کو ہمیں کتنا رکھنا ہے ہمیں کس طرح کی textures چاہیے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب dissolve کے نیچے کی اگر ہم بات کریں normal means تو آپ سمجھ سکتے ہیں normal ہے مطلب اس کے اوپر کچھ بھی apply نہیں ہوا ہوا نا کوئی shadow lightness explicit کچھ بھی نہیں but اگر ہم نیچے کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا ایک potion یہ line یہاں سے یہاں تک یہاں لائم دی ہوئی ہے اور اس لائم کے top پر یہاں پر دیا ہے darken اور اس کے بعد multiply اس کے بعد color liner branch اسی طرح سے سارے دیکھیں اگر آپ دیکھیں لائٹن بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ سارے سارے کے سارے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد سارے کے سارے اسی طرح سے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو view میں آ جاؤ گے پھر اس کے بعد color میں آ جاؤ گے پھر اس کے بعد 11 meters میں آ جاؤ گے ان سب کو ہم use کریں گے ون بے ون اور اس ویڈیو میں اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ایک proper ان سارے پینلز کو use کریں ان سارے options کو use کریں بٹ اس کے میں کچھ options کو لازمی use کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اسے ہم کس طرح سے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے project پہ اپنے کام پہ ہم اسے کس طرح سے use کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک darken option موجود ہے تو ہم اس پہ click کر کے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے means کہ جو بھی آپ کے پاس یہاں پر dark والا portion ہے وہ highlight ہو جائے ٹھیک ہے otherwise جو بھی light والے option دے وہ height ہو جائے مطلب وہ background کے ساتھ مرج ہو جائیں وہ picture یہی پر موجود ہے اگر میں اس سے normal پر لکھا رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ پورے کا background کیا اور ہے ہمارے پاس اٹھ کے سامنے آ گیا بٹ اگر میں یہی اسی picture کو dissolve میں نے آپ کو سمجھا دیا darken پر آتا ہوں تو یہ کیا ہو رہا ہے جتنا بھی light portion تھا وہ دب گئے اور جتنا بھی dark والا portion تھا وہ ہمیں visible دیکھ رہا ہے اسی طرح سے میرے پاس ایک option ہے کہ یہ جو front والی picture ہے means کہ جو اس کے light color ہیں وہ اس کے dark color ہیں سارے کے سارے background کے ساتھ تھوڑا سا مرج ہو کہ دیکھیں مجھے تو اسی طرح سے آپ دیکھ رہا ہوں گے ہے اس کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے جتنے بھی اس کے dark والے portion اور زیادہ ڈارک ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نیچے کی طرف آتے ہمارے پاس موجود اس اوپر والے image پر وہ کیا ہو رہا ہے وہ ڈارک والے portion ہمارا چھپ رہا ہے اور light والی light والا portion ہمیں highlight ہوگا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اور بھی options کو screen کر کے آپ چیک کر لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس طرح سے multiply ہم نے کیا تھا وہ پورے کا پورا دب کیا تھا بڑ یہاں پر کیا ہو رہا ہے front کی جو اوپر والی image تھی وہ multiply ہو گئی کی پیچھے والی image اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے پیچھے والی image جو background galaxy یہ والی آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر والے image کے ساتھ تھوڑا سا merge ہو کر آئی بھی ہمارے سامنے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے اور بھی سارے options موجود ہیں screen اگر آپ کرتے ہو اسی طرح سے آگیا ہمارے پاس overlay کرتے ہو تو وہ کیا چیز ہے overlay یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے جو background والی image وہ اس والے layer کے اوپر مرز ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے ایسا لگ رہا ہے وہ اس layer پر اوپر آنے کے بعد ایک تہہ لگ گئی ہے اس کے اس layer کے اوپر چھڑ کر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کی چیزیں ہم جب یہ project میں use کر رہے ہوتے ہیں ہمیں need ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں اپلائی کرتے ہیں اور پھر اپنے حساب اپنے project کے ساتھ جو ہے نا ہم اسے کافی اچھی طرح use کر رہے تھے اب میں نے یہاں پر soft light کے ہے تو دیکھیں یہ دونوں image اگر میں اس کے اوپر والے overlay پر کیا ہو رہا تھا اس کے background والی image galaxy بھی highlight ہو رہی ہے اور اس کا tomato جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ hard light کیا چیزیں hard color ہمارا hard ہو رہا ہے اور light والے background سے وائٹ والے background کے ساتھ attach ہو گیا اگر آپ یہ غور کر رہے ہیں یہاں پر lineیں بھی آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ attach بھی ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں جب ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پر use کر سکتے ہیں easily اب میں یہاں پر آ جاتا ہوں normal ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھاتا ہوں ایک یہاں پر تھوڑی اچھی سی چیز ٹھیک ہے تھوڑا سا different ہے یہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ وہ تھوڑا سا different تھا اب یہاں پر میں میں ایک ٹول کا استعمال کرنے جا رہا ہوں اور جو ٹول ہم میں use کروں گا وہ ہے ہمارے پاس quick selection tool ٹھیک ہے اور quick selection tool کی مدد سے میں اس ٹمارٹو کو select کروں گا اور اس ٹمارٹو کی color کو change کرنے کی کوجش کروں گا i hope کہ یہ مجھ سے ہو سکے ٹھیک ہے اور ماشاللہ سے یہ میرا selection پوری ہو گئی ہے اور میں کیا کروں گا یہاں پر اس کے اس normal کے اندر module اس کو select کرنے کے بعد میں ایک نیو لیئر لیتا ہوں اور اس نیو لیئر میں میں اس green color کو sorry control میں نے کہا گیا outer back space سے اس کے color کو fill کر دیا اب اگر میں اس کو 100% کر کے یہاں پہ دیکھنا چاہوں کہ یہ دیکھیں آپ یہ tomato ابھی تو اس وقت اچھا لگ رہا ہے اگر اس color کو میں fill کر دوں یہ بہت برا سا لگ رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ایک tennis کی ball ہے اب میں اس green tomato پہ لے گا جانا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں سے آپ آوگے اور یہاں سے اس والے options کو try کر کے check کرو then control d تو یہ دیکھو یہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں tomato ہے potato ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ red ہے یہ green ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کے color کو change کر سکیں but یہ ایک tool میں موجودتہ ہمارے پاس تو میں نے سوچا کہ color modifier تو میں نے سوچا کہ اسے لازمی آپ سے discuss کروں گے بہت ہی important option ہے جو کہ بہت زیادہ useful ہے بہت زیادہ ہم اسے use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو hopefully کہ آپ اسے use کریں ٹھیک ہے اور اس کی practice کریں اور in future مجھے امید ہے کہ آپ کو ان videos سے کافی زیادہ help ملنے والی ہے آپ نے لازمی کسی بھی portion پر اس video کو skip نہیں کرنی ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا بلکل simple میں نے یہاں پہ کیا یہ normal تو دیکھیں یہ کس طرح سے بلکل عجیب سا color fill کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور چلے میں کام کرتا ہوں تھوڑا سا اس پر blue color apply کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر میں blue color apply کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کہ میرے پاس موجود ہے sorry میرے پاس نہیں ہو رہی ہے اگر میں اس میں کرنے کی کوشش کر ہو گیا ہے میرے پاس ٹھیک ہے good اور میں اس والے لیئر پر جو گرین والا تھا میں اسے بن کرتا ہوں then میں اسے blue کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھا سا لگ رہا ہے otherwise میں اسے color set normal پر رکھو تو فی الحال یہ بہت بورا لگ رہا ہے means کہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا ہوسک تک کو اسیسا اللہ پر کلک کر رہا ہوں سلیکشن کرنے کے بعد میں اس میں color فی الحال ہمارے پاس کرو کچھ دیکھو اس طرح کا خوبصورت سا ہمارے پاس کرو پیافٹ کم کرنے ہے کچھ آپ نے بنانا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کو میں چینج کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کچھ سیب کے شیپ پہ آگیا ہے میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سیب ہے اگر میں اس کے زیرو کرتا ہوں تو یہ ٹرمائٹو شیپ پہ ہے بڑھ اگر میں اس کو یہاں پڑھ لے کر آتا ہوں تو یہ ایک اپل شیپ اپل کے کلر کا لگ رہا ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اسے اپنے حساب سے تھرٹی فورٹی فورٹی فائی ویسے رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پوشن ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک اور اپشن موجود ہے وہ کیا ہے ہم اسے یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اس لیئر پینل پہ اگر میں چاہتا ہوں کہ جتنے ایمیجز ان سوچ ہیں جب بھی کبھی آپ کسی بڑے پروجیکٹ پہ کام کرو گے لائک آپ کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہو کوئی موبائل اپلیکیشن وغیرہ ڈیزائن کر رہے ہو لائک اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ اسے ڈیزائن کر رہے ہو اور اس میں کافی زیادہ آئیکنن است کر رہے ہیں تو اسے ہمیں اسکر کا ناو ہے کہ ان سارے لیئر کے بیچ مجھے مجھے چیک کرنا چاہے میں جان جان ہوجہ میں بہت پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہاں پر ایک بہت ہی اچھا اپشن ہمارے پاس موجود ہے آہ لیئر پینل میں کہ یہاں پر آپ کو ایزی لی کافی ایزی لی اپنے ایمیجز کو اب مثال لے کہ میں کسی ایمیجز کو سرچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کہیں پر کوئی ایمیج چینج کرنی ہے یا کسی ایمیج کو ڈلیٹ کرنی ہے اب اتنے سارے سارے لیئریں میں ان سب میں جا جا کے ون بائی ون کس طرح سے سیلیکشن مطلب سے سرچ کروں گا تو یہاں پر میرے پاس جو ہے نا سب سے پہلے ایک ایمیج کا اپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں ایمیج پہ کلک کروں گا تو وہ کیا کرے گا اسے آپ نے اونی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور نیم پہ کلک کرنا ہے آپ نے اچھا دیکھیں یہ کائنس ہے مطلب کائنس میں ٹائپس ہو گئی اس کی نا آپ کے پاس کون کونس یہ ہے تو اگر میں یہاں پر ایمیجز پہ لگاتا ہوں تو جتنے بھی میجز ہوں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس اٹھ کر آ جائیں گے اسی طرح سے اگر آپ نے کسی لیئر پر آپ چاہتا ہے کہ کہیں پر کسی لیئر پر آپ نے ایجسمنٹ کی بھی ایجسمنٹ کیا چیزیں یہ یہ والا پینل میں کسی لیئر پر آپ نے اپلائی کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں آگے چل کے جب ہم ڈسکس کریں گے تو اسے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے ٹھیک اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس ایجسمنٹ لیئر کسی لیئر کو میں نے ایجسمنٹ لگائی ہے وہ والا لیئر پینل میں پاس اٹھ کر آ جائے وہ اٹھ کر آ جائے گا بڑ یہاں پر میں نے کچھ بھی نیوز کیا ہوا ابھی دیکھیں یہ تو سارے کے سارے یہ دونوں ایمیج ہے اور یہ بھی ایمیج کے اوپر ہی میں نے اپلائی کیا ہوا تو یہ دونوں اسی لیے یہ آ رہا ہے میرے پاس ادھر وائس یہ کیا ہوتا یہ جب میں اسے سیلیک کرتا سارچ کرتا تو میرے پاس کیا آتا ہے یہ صرف یہ دونوں ہی میں جاتے ہیں بڑا ان دونوں کو میں نے مرش کیا ہے ان کے اندھر ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں ایجسمنٹ آ جائے جس لیئر پر میں نے ایجسمنٹ اپلائی کی ہے وہ آج ہے اور وہ دیکھیں مجھے میں اس میں کچھ فلٹر وغیرہ چینج کرنا چاہتا ہوں اس کے تو اس پر جیسے میں یہ کلک کروں گا اس پر میں انچیک کروں گا اور اس پر کلک کروں گا تو کیا ہوگا کہ جو ایجسمنٹ ابھی تو میں نے کچھ بھی اپلائی نہیں کیا بٹ اس آپشن کو میں سمجھانے کے لیے اپنا کو بتا رہا ہوں جب جیسے آپ ایجسمنٹ پر کلک کروں گے وہ جس لیئر پر آپ ایجسمنٹ اپلائی کیا آپ نے وہ آپ کے پاس ویزیبل ہو جائے گا اسی طرح سے آپ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیئر پینل سے میں ٹیکس والے آپشن کو اٹھا ہوں جتنے بھی ٹیکس ہیں میں چاہتا ہوں کہ ٹیکس کو مجھے چینج کرنا ہے اب کون سا ٹیکس کہاں پر ہے اتنا بڑا پروجیکٹ ایک مثال لیتا ہوں ایک مثال لے کہ میں کوئی مقاہل اپلیکیشن بنا رہا ہوں اور اس کے دینا پانچھے پیجز ہیں اور اس میں میں ٹیکس کو ڈھوڑنا چاہا رہا ہوں اب میں کیسے ٹھوڑوں گا اسے اتنے سارے ٹیکس ہیں تو جسٹ آنڈی میں کیا کروں گا ٹیکس پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں ٹیکس پہ کلک کروں گا نا جتنے بھی اس لیئر پینل کے اندر موجود ٹیکس ہوں گے وہ سارے کے سارے ہو جائیں گے جتنے ہوں گے جتنے ہوں گے جتنے بھی پیجز ہوں گے ٹیکس کے علاوہ ٹیک ہے وہ ہائیڈ ہو جائیں گے فیلحال پھر اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ایک شیپ کا اگر میں نے ایک ریکٹنگل باک شیپ کریٹ کیا ہے یا پھر ایلپس ٹول کی مدد سے ایک سرکل ڈراؤ کی میں نے کچھ بھی شیپ میں ایک شیپ میں ایک شیپ میں دراؤ کی ہے اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں اسی طرح میں یہاں پر کلک کروں گا تو وہ سارے کے سارا شیپ میرے پاس ویزیبل ہو جائے گا ٹیک ہے اب یہاں پر میں پاس کیا ہے فیلٹر سمارٹ اوبجیکٹ اگر میں نے اس طرح سے کوئی چیز اپلائی کی تو وہ بھی اپن ہو جائے گا میرے پاس بات ابھی میں نے اس پہ کوئی ویٹ نہیں کیا بات یہ والا آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پر بہت سارے ہمارے پاس چیزیں موجود ہوں گی اگر آپ اس آپ نے یوز کی ہے جو چیز آپ نے سرچ کرنا ہے وہ آپ سرچ کرتے ہو بائی ڈفول آپ اسے نام اسے نام رکھو اور دین آپ یہاں پر رکھ لو اگر آپ کو آپ نے آپ کو پتا ہے کہ بھئی اس لیئر کا آپ نے یہ نام لکھا ہے میں اس کے یہاں پہ میں لے رہتا ہوں لیئر لیئر زیرو تو لیئر زیرو میرے پاس اٹھ کر آ گیا ٹھیک ہے لیئر ون کرتا ہوں تو صرف لیئر ون آ رہا ہے میرے پاس اسی طرح سے ان فیوچر جب کبھی آپ کام کرو گے کسی بھی لیئر کا کوئی نام رکھو گے اور آپ کو یاد رہتا ہے کہ بھئی میں نے موبائل اپلیکیشن بنایا تھا اور اس جگہ پر میں نے اس آئیکن کا نام فلا رکھا تھا لیئر ون ٹو ایکس وز گیا پھر اس آئیکن کا نام میں نے رکھا تھا ڈالر تو ڈالر آپ لکھو گے تو اس طرح سے وہ ڈالر مینچن ہو جائے گا آپ کے پاس اس طرح سے آپ کو ایزی پیسہ کے آئیکن کے نام کو لگاتے ہو اسے آپ سرچ کرنا چاہتے ہو وہ آپ لکھو گے اور یہاں پر وہ اسی طرح سے جس طرح سے یہ ایمیج آئیے لیئر زیرو میں پاس آئی ہے اس میں چاہتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کو میں کر لیتا ہوں دین یہاں سے میں اس کو بھی آف کر لیتا ہوں اسے بھی آف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ اب میں چاہتا ہوں یہ والا لیئر جو میرا ٹاماٹو والا جو لیئر ہے وہ نیچے والی لیئر میں آجائے مطلب کہ اس والی لیئر کی نیچے آجائے اور میں اس والی لیئر کی کچھ ایریا کو کٹ کر دوں اور وہ دیکھیں میں صرف آپ کو ایک چیز سمجھانے کے لیے یہاں پہ بتا رہا ہوں ادھر وائس یہ ایک مثال ہے آپ کوئی شیپ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی مہجز بھی ہو سکتی ہیں اس طرح سے بھی آپ کسی پین ٹول کی مدد سے کسی شیپ کی مدد سے آپ یہاں پہ کوئی بھی شیپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے نیچے کی بھی صرف ایک چیز سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر کسی لیئر کو اوپر کرنا ہے یا کسی لیئر کو نیچے کرنا ہے آپ ایزی لیگ کر سکتے ہو اس طرح سے ڈریک ایڈ ڈروپ اور یہ لیئر پینل کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ لیئرز پینل کو سمجھ آتے ہو اچھی طرح سے ٹھیک ہے تو آئی ہوب کہ فورٹی پرسنٹ آپ گرافکس پہ کمانڈ حاصل کر لوگے تو سب سے امپورٹنٹ یہ کہ لیئر کو سمجھنا ٹھیک ہے لیئرز کے پینل کو سمجھنا اس کے ایڈجسمنٹ بغیرہ کو سمجھنا ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو میں بہت ساری لیئر ہے مجھے لیئر لینے میں کیا کروں گا نیو لیئر پر کلک کرتا جاؤں گا یہ دیکھتے ساری لیئر آگئے اب ایک مثال لیں کہ سب پہ کوئی نہ کوئی کام میں نہیں کیا بھائی کسی پہ کچھ کسی پہ کوئی نام نہیں ہے ایک مثال کے طور پر اور یہ سارے لیئر ہیں اب دیکھیں آپ یہاں پہ کیا رہا ہے ون ٹو ٹری فور مطلب ٹو ٹری اوپر چلا گیا تھا فر فر فائی سیک سیون ایٹ ڈائن دیکھیں یہ بلکل سیک ون سے چل رہا ہے ہمارے پاس یہ بای ڈیفالٹ ہے ہم اس میں کچھ بھی چینجز آہ مطلب ہم خود چاہے ایک مثال ہے انتہاں ایک مثال ہے اس کا نام میں چاہتاں ایک کچھ بھی رک دوں اس کا نام میں چاہتاں تمامٹو رک دوں تیماتو کہ تمامٹو رکھ ایک اگر میں اس طرح سے رکھ سکتاں اہس کا نام کچھ بھی رکھ سکتا اس کو نام ٹائل کر دیتا ہوں میں یہ دیکھیں اس کا نام آپ مینگو کر دو جب جو بھی آپ کو اچھا لگئے جو بھی آپ Light کرتے اسے کر دھو ان کا ایک ایک اور یہاں پر میں آپ لگا بتاتے ہیں جیسے کہ میں نے نیو لیئے لیا اور اس کے بعد ان سب کو میں سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ان سب لیئر کو ایک جگہ پر اکھٹا کر دیں بہت ساری ٹیکسیں ایک جگہ پر ٹیک ہے ان سب کو میں اکھٹا کرنا چاہ رہا ہوں گا ایک جگہ کرنا چاہتا ہوں گا ایک لیئر پر کلک کروں گا سب سے نیچے والے لیئر پر اور سب سے ٹاک والے لیئر پر شفٹ پریس کر کے دباؤں گا موس کی مدد سے پریس کروں گا سب سے نیچے والے پر سب سے پہلے پریس کرنا ہے دین اس کے پاس شفٹ پریس کر گی جہاں تک جتنے لیئر مجھے چاہیے بھلے سو لیئر ہو یہاں پر یہاں پر مسالے ففٹی لیئر جتنے بھی ہو آپ سب کو ایک ساتھ اسی طرح سیلیک کرو گے دین میرے پاس کنٹرول جے کا ایک option موجود ہے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ اسے اس پر کلک کرو گے کنٹرول جی اس کو اٹھا کے آپ نے اس طرح سے ڈریک کرنا ہے تو یہ اس کے اندر چلا جائے گا ادھر وائس ایک اور option ہمارے پاس موجود ہے ان سب کو آپ نے سیلیک کرنا ہے کنٹرول جی پلیس کرنا ہے اور یہ گروپ آٹومیٹیکلی بن جائے گا اس طرح سے اپنے بار بار ایک ایک لیئر کو جا کے بند نہیں کرنا کہ ایک مثال لگے یہ والا پورے کا پورا option آپ نے چاہتے ہو کہ ہیڈن ہو جائے بند ہو جائے ون بائی ون آپ نے بند نہیں کرنا ان سب کو آپس میں گروپ کرو گے دین یہاں سے اس کے آئیکن کو بند کر دو گے اب اس کے بعد ایک option آجاتا ہے ہمارے پاس آہ کے نیو فائل ایڈجسمنٹ لیئر مینز کہ یہاں پر یہ سارے کے سارے آہ لیئرز کے حوالے سے ہیں جس کے حوالے سے ہیں جس میں ہم اپنے ایمیجز کے کلرز کو چینج کر سکتے ہیں بہت سارے چیزیں کر سکتے ہیں یہاں پر لیئر ماس کا ایک لیئر ماس کا option موجود ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی طرح سے اور بھی کچھ option موجود ہیں آنے والی classes میں ہم اس کو بھی discuss کریں گے proper اور آج کی class لیئرز پینلز کی حوالے سے جو بھی ہماری class تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہوگی otherwise پھر بھی کسی کے کوئی questions رہتے ہیں تو وہ comment section میں اس سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے آج کی class کو ہم یہی تک رکھتے ہیں اللہ حافظ